موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم ہیں پاک ٹی ہاؤس میں میں بدر منیر چودری میرے ساتھ ہیں ہمیرہ شامی آج ہمارے سٹوڈیوز میں ہماری خوش نصیبی ہے موجود ہیں پاکستان کے معروف سیاستدان جناب ندیم افضل چند اور ساتھ ہیں نادم رسالپوری اور نادم صاحب آپ آج بڑے خوش ہیں چند صاحب آپ کے آنے سے کیونکہ نادم نہیں ہے شکر ہے نادم نہیں ہے یہ وہ پاکستان کے ایک مشہور شخصیت ہے خادم حلوہ پوری اس کے کزن ہے اور پی ٹی کے بہت زیادہ سپورٹر ہے یہ ناللجی نہیں ہے سپورٹر میں نہیں ہو جی میں انفیکٹ ام نیوٹرل ٹھیک ہے نیوٹرل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی دکھنی ہمارے نادم بھائی بیٹھے وہ کچھ دنوں کے بعد ان کا نہیں پتا پیپلز پارٹی سے کہیں اور جائیں ان کو بھی چانس دیا تھا تین دفعہ اور یہ آپ کے جو چھوٹا شکیل پارٹی ہے نواز شباز پرائیویٹ لیمکٹی ان کو بھی چانس دیا کب سے دیا اور کیا کیا رہا ہے میرے تو مولید آرہا ہے مولید آرہا ہے مولید آرہا ہے میں نے کٹیک وکٹ کیال دیتے بہت پرانا جانتا ہوں اور دیدی ہے چانس سب کو دیکھ لیے یا اس کو بھی پی ٹی کے چانس دے دی پر فارم کریں کھو دی آؤٹ کریں گے چند سب کیا سیاسی مستقبل کیا ہے لیکن جی اس وقت تو پاکستان کے آلات میں سچی بات ہے ایک کوئی بڑی کنفیوین ہے اداروں کے اندر تناؤ جو ہے نا وہ آپ پیپلز پارٹی کو جتنا مرضی آپ برا بلا گئیں لیکن پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی بھٹو شہید کے بعد دیکھیں عدلیہ کے ساتھ ایک جینون تناؤ بنتا تھا لیکن محترمہ نے آکے وہ عدلیہ کے ساتھ ختم کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم کیا اور پچھلے پانچ سالوں میں پیپلز پارٹی نے بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے نا پنجابی ہم کہتا ہے تھلے لاکھ کے حکومت کی تھی صحیح وہ اردو میں یعنی کہ آپ ڈاؤن ٹو آر جتنا آپ جا سکتے تھے صحیح صرف حالات بہتر کرنے کے لیے تاکہ بولک میں اداروں میں تناؤ جو ہے نا وہ واپس اپنی پوزیشن پر نہ چلا جائے 1988 والا لیکن میاں صاحب نے اس وقت ان کو بڑے مچور پولٹیکس کرنی چاہیے تھی اور گورننس ان کی بڑی مچورٹی نہیں نظر آئے انہوں نے اداروں کے ساتھ جو تناؤ کی ہے نا ڈیموکریسی میں جب اداروں میں لڑائی آجائے تو پھر جمہوریت ایک سائیڈ پر آجاتا ہے ایک نیا تناظہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ تناظہ ہمیں آج سے پچیس سال تیس سال پہلے سیٹل کرنا چاہیے تھا انڈیا بنگلہ دیش جو ہمارے ساتھ کے ملک جو آزاد ہوئے ہیں جن میں ڈیموکریسی آئیے وہاں بھی یہ اتنا آزاد تھے لیکن وہاں یہ پچاس سال پہلے کسی نے ہل کر لی ہے کسی نے پچیس سال پہلے اور پاکستان آج پھر وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں زیاء علاق کے دور میں کھڑا تھا لیکن سیاست پاکستان میں سٹرونگ کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے میں انت رہتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو آپ خود جب میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ مجھے گالی تو دیں گے آپ سڑک کنارے جا رہے ہیں اور میں کہا آپ کو گسیڑ کے گراؤنڈ کے اندر لے آؤں تو پھر میں کہوں کہ آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں آپ کیوں کھیل رہے ہیں میری پیچ پہ اب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیں بیروکریسی کہہ لیں عدلیہ کہہ لیں وہ اپنا اپنا کام ان کو کرنے نہیں آپ اپنا رول مادل بڑھیں ڈامینیٹ ویڈ کریکٹر آپ اپنے کریکٹر پلٹیکل کریکٹر رول مادل ہونے چاہیے اس کے ذریعے آپ ڈامینیٹ کر سکتے ہیں ادروائز تو ان کے پاس بھی بجٹ ہے ان کے پاس بندوق بھی ہے ان کے پاس ایک ہمارے اس تھرڈ ورڈ میں مسترونگ ہے لیکن جو ہماری پلٹیکل کلاس ہے میاں صاحب اس وقت حکومت میں تھے کیونکہ ان کا حق بنتا تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا اور پھر اداروں کے ساتھ ان ایشیوز پہ وہ تعریفیں کرتے تھے جب پیو پارٹی اقلاف ہوتی تھی یا کسی اور کے اقلاف تو انہی ایشیوز پہ انہی سوو موٹرز کے اوپر یہی نظام عدل ان کو آئیڈیل لگتا تھا اب جب ان کی اپنی طرف انگلی آئی ہے تو یہی نظام عدل ان کو برباد عدل لگتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کو کیسے مضبوط کہ آپ پکی انٹے لگوا دیں کیا کریں وہ ایسی 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 چنوانے لیکن پارلیمنٹ میرے خیال ہے پریکٹس جب آپ فیئر پریکٹس ہوگی پارلیمنٹ کے اندر کومیٹی سسٹم کو آپ سٹرانگ کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے پولٹیکل کلاس آپ نے آپ کو جواب دے سمجھے گی تو پھر لوگ اونرشپ دیں گے لوگ پیار کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا تو پھر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ چیئرمین رہے ہیں اکانٹس کمیٹی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اچھا کام کیا لیکن آئیڈیل نہیں کیا ہمیں آئیڈیل اور بہتری آ سکتی ہے دن بہ دن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں چاہتا تھا کہ پبلک کاؤنٹس کمیٹی کاروائی لائیو چلے ٹیلیوین پہ میں نہیں کر سکا بیروکریسی رکافٹن ڈالتی تھی میں چاہتا تھا کہ اس کے منٹس کم از کم ویب سائٹ پہ آ جائیں اس کی ویب یقیناً آپ کریں کہ میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی کی ویب سائٹ بنانے میں دو سال لگے میں چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ سمیت ہر ادارے کا جو آڈٹ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہو افتخار چوری صاحب نے سٹیک کروا دی یا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو اس طرح اور بڑے طاقتوار ادارے ہیں جو آڈٹ نہیں کرواتے اگر کرواتے بھی ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رہے حالکہ پبلک کی منی جہاں پہ بھی استعمال ہو رہی ہو تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتا ہے بجٹ جو پارلیمنٹ سے لیتا ہے تو پھر آڈٹ کے بعد وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش بھی ہوتا ہے لیکن یہ ابھی ٹرانزیشنل فیز تو ہم سمجھے جو ایک ڈیموکریسی کا ایک ٹرانزیشنل فیز ہے اور اس میں میں سٹرگل کرنی چاہیے لڑائی کی طرف ہم جائیں گے تو نقصان نحتے کا ہوگا اور نحتی کلاس پولٹیکل کلاس ہوتی ہے لڑائی نہیں ہونے چاہیے تو چاند صاحب یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے اپنے طور پر کھاتا رہے اور آنکھیں بند رکھیں پھر پاکستان میں حکومتیں مضبوط ہوں گے دیکھیں جی کھانے کے جہاں تک بات ہے وہ تو اجاز کسی صورت پہ نہیں دی جا سکتی لیکن یہ دیکھنا یہ ڈیفینیشن میں اگر میں خود کرپٹ ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا باشن امانداری کے دینے کا اور دوسرا ہمارا کلچر جو ہے نا ہمارے ہاں سبجیکٹیو آنیسٹی ہے ابجیکٹیو آنیسٹی نہیں ہے ہم امانداری کے باشن بڑے دیتے ہیں تولیگی بان جاتے ہیں محراب بنا لیتے ہیں ایک عجیب سا ایک منافقانہ رویہ اپنے اوپر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جس کا زیادہ بحرابہ ہوتا ہے اور دیکھیں یہ امالے میں ایک بنا دیا جاتا ہے نا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل کلاس جو ہے میں باقی کہوں گا پولٹیکل کلاس روڈ بارڈل ہونا پڑے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم نے چونکہ اپنے ماسز کو ایڈوکیٹ نہیں کیا اور پولیٹیشن کی پاور کیا ہوتی ہے ماسز تو اگر ماسز ہی ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو اگنورنٹ فور سرٹن ریزن فور وری لانگ ٹائم رکھا گیا ریجن میں آپ دیکھیں انڈیا میں سری لنکا میں اور ان ملکوں میں تعلیم جو ہے ہمارے ملک سے کہیں زیادہ ہے اب ہم لوگوں نے آزادی تو ایک ساتھ ہی لی تھی انڈیا نے اور ہم نے لیکن اگر تعلیم میں آپ دیکھیں اور شعور میں تو کیا خیال آپ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں کئی آپ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اگر آپ کی جو اصل پاور ہے عوام وہ ایڈوکیٹڈ ہوگی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں پرابلم ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز میں ہمیں اپنے آپ سے پرابلم ہوتے ہیں جو پلٹیکل کلاس ہے میں پھر وہی سی بات پر ایڈوکیٹ کس نے کرنا ہے عوام ووٹ دے کے ہمیں مرتقب کرتے ہیں اب یہاں تو لولہ لنگڑا میں بتاتا ہوں ہم لولہ لنگڑا اقتدار لے لیتے ہیں اب دو صورتحال یہاں تو عوام کو اصل چیز بتائیں کہ ہمارے پاس اختیرات نہیں ہے بھئی ہم اصل مالک نہیں ہے کوئی اور ہے تو یہاں میں ٹھوکر مار کے چلا جاؤں کہ مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے یہاں پھر میں کہوں کہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے ایک چیز مل جائے دو تین ہی آپشنز ہیں یا آپ ٹھکرا دیں یا آپ عوام کو ایڈوکیٹ کریں یا پھر آپ سٹرگل کر کے اپنا جینویڈ ڈیموکریسی کی طرف چلے جائے تو یہ تینوں کام کس نے کرنا ہے یہ پولیٹیکل کلاس کی ذمہ داری لوگوں نے تو ووٹ پولیٹیکل کلاس کو دیتے ہیں باقی سٹیکولٹر نہیں ہوتا مین سٹیکولٹر یا عوام ہے یا عوام کے نمائندے ہوتے ہیں باقی تو بیروکریٹس ہوتے ہیں سرونٹس ہوتے ہیں ریاست کے ملازم ہوتے ہیں تو ریاست کے ملازم کے ساتھ آپ ٹکراؤ کریں گے تو پھر آپ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے آپ نے ریاست میں ایز ای چیف ایگزیکٹیو ایز ایز ایپوزیشن آپ نے گورننس کا حصہ بننا ہے تو میرے خیال میں پولیٹیکل کلاس جو ہے نا ہمارے ہوں کیا اس کو نوکر شاہی کیا میں صحیح نوکر شاہی نوکر شاہی بیروکریسی کو ہاں وہ مینڈ سیٹ نہیں ہے نوکر شاہی وہ شاہی زیادہ آگے ہیں وہ پبلک سرونٹس یا پبلک سروس کی طرف ہم نہیں ہیں نا پبلک حاکمیت کی طرف ہم زیادہ چلے گئے ہیں جبکہ کہا گیا ہے کہ عوام طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں ہونا تو یہ ہونا تو عوام ہی چاہیے لیکن انفرکچنٹی ابھی عوام ہے نہیں عوام کیوں نہیں ہیں اس میں بہت ساری وجوہات میں عوام کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتا جب عوام اپنے علاج کے لیے مر رہی ہو اپنے صاف پینے پانی کے لیے مر رہی ہو عوام کتنے لوگ پھر اپنے مسائل ہی ان کے تنے ہیں ان کو شعور کی طرف آپ کے ادھر جانے لے گی شعور تو آتا ہے آپ ادھر ہم بیٹھ کے چاہے بھی پاکٹ ہی ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو ہم چاہے پی رہے ہیں ریلیکس بوڈ میں بیٹھے ہیں تو ادھر تو آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہو رہا آپ کی جمپڑی جو ہے وہ سلاب میں بہر ہی گیا تو آپ کیا شعور کی باتیں مبارک ہو بلدید نے آج جوائننگ دے دیئے مبارک ہو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا نام زرداری صاحب پرسنٹی تین پرسنٹ دکھیں یہ کیا چکر ہے اور آپ جیسے اور جو تھوڑا سا ڈیشنل کویشن کرنا چاہوں گا آپ کا ایک تعلق جو ہے سیاسی گھرانے سے کافی دہائیوں سے پہلے تغلق دور تغلق سے وہ آپ کے ایریا میں سیاست ہے آپ تحصیل ناظم یونین ناظم آپ نے سٹارٹ کیا آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ الزامات جوتے ہیں میں بیڈیا پہ بیٹھا ہوں تو سچی بات ہے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں ہار لیول پہ پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے پارٹی کے اندر ہم کرتے ہیں لیکن جب باہر آتے ہیں تو میں ایک آئیڈیل سیچیشن نہیں ہے کسی پارٹی میں بھی لیکن پیوز پارٹی پہ جو الزامات لگتے ہیں اس الزامات کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے ریالٹی بھی ہوگی لوگوں پیوز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن بھی کی لیکن سارے ایسے نہیں آپ پیوز پارٹی آپ پولٹیکل کلاس میں آئیڈیا لوگ گننا شروع کریں گے تو آپ کو پیوز پارٹی میں ملیں گے آپ کوئی بڑا کام ملک میں دیکھیں گے بے شک اٹامک انرجی سے لے کر اٹام مام سے لے کر اٹھارمی ترمین تک بی آئی ایس پی جو بھی آپ بینزنگ سپورٹ پرام لے لیں آپ پاسپورٹ والا لے لیں شہتی کارڈ والا لے لیں فارن جتنے آج آپ کے لوگ دیارے غیر میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں پرانے کس کے زمانے میں آئے تھے فسیلیٹیٹ کس نے کیا یہ راہ کس نے دکھا ہے انٹرنیشنل ہی ہماری فارن پالیسی دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیل فارن پالیسی ہر دور میں پیوز پارٹی کے دور میں ملی لیکن الزام کیا لگے گا الزام دیکھیں میاں صاحب کا تو پہلی دفعہ اتصاب شروع ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے وزارہ جیلوں میں بھی رہے ہیں اس کے لیڈرشپ گیارہ سال جیل رہی ہے گیارہ سال کتنا بڑا جرم آپ کر لیں تو گیارہ سال جیل نہیں ہوتی گیارہ سال آپ نے جیل رکھا گیارہ سال بعد بھی آپ نے کنویکٹ نہیں کیا پھر وہ بندہ الیکشن آیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا آج وہ پارٹی کا کوچئرمن ہے چیرمن بلاول ہے سر گیم ہے تو پھر میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں کئی ووٹ کو ہم گیم کہتے ہیں تو کئی ووٹ کو ہم عوام کی نمائندگی کہتے ہیں یا تو پھر ہر گیم کو گیم ہی سمجھیں کوئی اور جیتے تو وہ عوام کی نمائندگی پیوز پارٹی جیتے تو گیم کوئی اور ہجرت ایگریمنٹ کر کے سعودی عربیہ چلا جائے تو وہ جان بچانا حضور نے اپنے در پہ بلا لیا تو پیوز پارٹی کرے تھے نہ رو شوقت عزیز آ جائے باہر سے آ کے پاکستان بھی اکبرانی کرے پتہ چلا جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے مشرف کو سعودی عربیہ میں لاکھوں ڈالر اس کے جاز میں چلے جائیں کوئی کرپشن نہیں اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ جو عوام ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ اب آج کل ہمیں پہلے ہوتا تھا کہ کسی پہ کوئی الزام لگتا تھا تو وہ شخص یہ کہتا تھا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں فلان تو مجھ سے زیادہ کرپ فلان تو مجھ سے زیادہ فلان نے تو یہ بھی کیا ہے فلان نے تو یہ بھی میں نے تو پھر بھی تھوڑا کی میں کل وہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں امریکن ہیلتھ منسٹر تھا اس کو اوپر ایک الزام لگا کہ چارٹر کا جہاز اس نے اپنا پرائیویلی ہے اس پہ گیا ہے تو اس کو ریزائن کرنا پڑا کل وہ اسٹریلین کیپٹن ٹیم کا کیپٹن اور ساتھ وہ مینہ صاحب کا دکھا رہے تھے تو ہے تو بڑی بڑکسی سیاست کی بنیاد جوتی ہے یہ نا سیاست کی بنیاد جو اس کا نمبر ون ہے وہ ہے موریلیٹی موریلیٹی کی اوپر بیس کرتی ہے یہ اس کا کانسیوشن موریلیٹی ہے اس کا جرولزہ بزنس موریلیٹی ہے اس کی سزا موریلیٹی ہے اس کی جزا موریلیٹی ہے موریلیٹی کی اوپر ہم مارے ملک میں ہماری تو کیا ہم موریلی کرپٹ ہو چکے ہیں کسی حد تک ہم کہتے ہیں کریکٹر جو ہے نا بینکرپٹ ہو چکے ہیں کریکٹر بینک رپسی کا شکار ہے اور پلٹیکل کریکٹر ملخصوص اور پھر عوام بھی میں اس پہ تھوڑا سا عوام عوام بھی کبھی اس چیز کے اوپر اعتصاب نہیں کرتے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا تھا یہ جھوٹ بولنے بھی صرف کرتے ہیں باقی چھوڑ دیں کسی نے امانداری اب میاں صاحب نے اسمبلی میں بیان دیا سپریم کورٹ میں جا کے اس بیان پہ مکر گئے وہ قوم سے قطاب کیا وہ اور بیان تھا پھر اسمبلی میں کیا لیکن وہ نواز شریف محصوم آدمی ہے سر اینے آپ زیادہ وہ بھی سر جھوٹ بولنے ہیں سنے کے نواز شریف محصوم ہیں مریم نواز جتنے جھوٹ بولے آپ سورا کیا سر آپ لیڈرشپ آنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ کو لفافہ آتا ہے پی ایم 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 کی طرف سے وہ ہے پی ایم 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 ناراض آپ کو سے آتے لفافہ سر نہیں میں تو امید میں بیٹھا ماں بھی تک آیا نواز کسی نے بھی مدینے باگنے اب مدینے بھی مدینے بھی کچھ جگہ نہیں ملے گی دھنی دوائیں تو قبول نہیں سر ایک جب کامالی ہو رہی تھی وہ کالی آتا مجھے مدینے بولا لے مجھے مدینے بولا لے مدینے جاؤں پر واپس نہ آؤں ایم تو مدہ اٹھا کتا ہے اس لیے تم لوگوں کو ویزن نہیں ملتے جا جاتے ہو گا جا جاتے ہو گا سر لیڈر ایوال تو ہے نواز شریف کیا محصوم جتنا ان کو موقع ملا زیاو لاک کے دور سے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری وہ ہیں جوڈیشری کے بینیفیشری وہ ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے بینیفیشری وہ ہیں میڈیا کے بینیفیشری وہ ہیں ان سب کلاسز کے وہ بینیفیشری ہیں اور فرس ٹائم کوئی ایک آدھ ادارہ ان سے نراز میں نے جو پریکٹیکلی تھوڑا سا دیکھ نیوٹرل ہوئے ابھی ابھی نراز نہیں نیوٹرل ہے جب نراز ہوتے ہیں تو پھر اس ملک میں وہ رہنی سکتے سر دیکھیں لاہور میں کتنی ترقی اتنے بریجز بنا دیئے میٹرو اورنج ٹرین اتنے کام کی ہیں سر پانی نہیں مل رہا پینے کے لئے سیول نہیں ہے میڈیکل نہیں ہے ہلپ نہیں ہے پھر اس پر تو کام کریں سر وہ آپ منرل وارٹر پینے جا کے ہاں وہ یہی نا ایسرکا میں جیسے وہ نسلے میں ملے ہی تو ہم کیک پائیں گے ہاں سر سر مثلا قبولیت نہیں ہے پی بلس بارٹیو وہ نواز لیگ کو قبول نہیں کر رہی جب دل چاہتا ہے مساکہ جمہوریت آپ لوگ کرتے ہیں اب آپ پی ٹی آئی کی طرف ساکہ جمہوریت پہ بھی میں سمجھتا ہوں مساکہ جمہوریت بہت اچھا ڈاکرمنٹس تھا بی بی نے ایٹی میڈلیز ہو چاہتا کہ ساری چیزیں وین وکٹم تو بی بی تھی نہیں ان کی تو بی بی نے اس وکٹمائزیشن کے بعد مساکہ جمہوریت پہ سائن کیا اس وقت زیادہ ضرورت بیاں صاحب کو جلاب بی بی کو آپ ضرورت ان کی نہیں تھی ان کو زیادہ ضرورت مساکہ جمہوریت سے ججز اپوائنٹمنٹ پہ یہ پھر گئے مساکہ جمہوریت پہ بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے پھر دیکھ لیں آپ کو یہ مساکہ پی سیو ججز کی اوپر اس وقت یہ ارتخال چوری کیا کہ میں کہتے تھے کہ وہ پی سیو جیج نہیں تھا کہ یوم پی سیو جیج نہیں تھا آج ان کو پی سیو جیج نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج ان کے اپنے کیسز ان کے سامنے آگئے ہیں ججزوں کی زیادتی سار انہوں نے اپائنٹمنٹس انہوں نے کی ہیں ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں یہ اچھی بات تو نہیں ہے تھوڑا سا ایک مرغوت ہونی چاہیے نا یہ زیادتی ہے کہ لاہور کے جج پیلی دفعہ ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں یہ زیادتی ہے ہر دپارٹمنٹ میں ان کے بندے جو ہے وہ پرانٹ کیے ہوں میں آج انہیں ٹی ٹی ٹو جب یہ گرمنٹ میں آیا ہے ہم کرکٹ کھیلتے تھے جمہانے آیا کرتے تھے میاں صاحب بڑا شوق تھے ان کو جب یہ ان کو جب ایک سائز پنجاب بن گئے پھر یہ سی ایب بن گئے اس کے بعد یہ وہ نو سٹوپ ہے نہیں سر دلجید کو آپ نے جاب دلوائی ہے آپ کو وہ گرم چاہ دیتا ہے ایدھر ڈھنڈی رکھ دیتا ہے سر وہ غریب آدمی ہے اگر وہ چلے سوالش آج کی آج جواننگ دی ہے ساتھ نے پچی دے دی ہے سر میرا بھائی ہے وہ بھی جاب دون رہا ہے دلدار اس کا بھی کچھ کریں نہیں تو آپ سے اس کو بخشیش کی دیا کریں ہمارے لوگوں میں مسئلہ ہے ٹیپ نہیں دیتے ٹیپ نہیں دیتے ٹیپ دیتے ٹیپ دیتے ٹیپ دیتے سر سلیہ سیاسی ٹپ ہے سینیٹر بنا دینا یہ سیاسی ٹپ نہیں پیسے جو اتنا کھیل جاری ہوئا ہے بلکل یہ پیسہ تو استعمال ہوئا ہے اس میں تو کوئی حرج اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ تھار کی لڑکی کو سینیٹر کا ٹکٹ ملا وہ میناریٹی ایک ہندو جو سائیکل سوار سائیکل پر سفر کرتا ہے بوٹس ہے اس کو سینیٹر بنایا گیا اب ان کو ٹیپ دیتے کیا ضرورت ہے میناریٹی کو اس طرح ریپریزنیشن پیو پارٹی نے دی ہے مولا بخ چانڈیو ورکر کلاس کا بندہ تھا رزاربانی ایک ورکر تھا وہ ان کے بڑے ہیں ابھی انہوں نے پی ٹی ای جوائن کی نہیں دیکھیں آپ آپ خود دی تانہ دیتے ہیں جب کوئی ترقی کرتا ہے تو جاتو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ام آدمی بنو ایک طرف آپ آم آدمی کا تانہ دیتے ہیں یہ عوام عوام دیکھیں نا عوام دو ہے نا حضرت جو میلو یہ دیکھیں نا آپ بورے ہیں تو ہم ادیلائز کرتے ہیں نی چیزوں کو یہ ایک کسی کو غربت کا تانہ دینا میں سمتا ہوں بہت بڑی زیادتی بہت بڑی اچھی کہ تیرا szere criterی دادا یہ تادے رہا آپ باپ باپ با دادی ہے بatar کی اس قلب ہمارے مظہب مجدود ہیں حماری دنیا میں لکھری من اللہ علیہ ورحانہ Horn اگر وہاں بندہ تھا یہ ہے اگر وہ ترقی بڑی دوری ہے لیکن وہ مجھے نہیں کر رہی ہے وہ ترقی اس لیول پہ نہیں ٹھیک ہے اوری ٹھیک ہے اور اس پہ بجب آپ سنے اس کو وہ اکلیدہ سب دے وہ آپ اکاونٹیبل کریں اگر آپ اتنی ترقی آپ نے کیسے کی یہ انسرابل ہوں انسرابل تو پولٹیکل تو ہر بندہ انسرابل ہے درخت مجھے بھی بتاو جس میں میں چرکے چند صاحب آپ سے بات جاری رہے ہیں وقفہ ہے کمرشل اور پھر جو لاسٹ ٹائم وقفہ لیا انہوں نے دینسنگ وقفہ ہے وہ کیا چکر صاحب لوگوں نے کافی اترازات کیا مجھے کالے ہاں کالے آئیں ان کے لیے پھکو بارا پیشنگ دوبارہ وقفہ لیں ندین مذرچنگ صاحب ہے بیٹھے رہے ہیں ہم چھوڑا سا کمرشل بریک لیتے ہیں ڈونٹ گو بی شورٹ بریک مجھے 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 ندین مجھے میری کٹیرے میں کیوں ہے؟ ہاں کیا ہوئی؟ پاک ٹی ہاؤس میں پاک ٹی ہاؤس میں پاک ٹی ہاؤس کے کلچر یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ جو آتا ہے وہ خود دی جج ہوتا ہے خود دی کٹیرے ہوتا ہے یہ جگہ ہے انٹرلیکشولز کی اور وہ دل کی بات کرتا ہے یہ بھی ہے سر یہ چنل صاحب گاڑی سوتا ہے تھنا اچھا وہ جو تھنا اپنا تغلق وہ تو بھاگا ہے اچھا اچھا اس کو ٹھوکر لگی وہ گھرا ہے اور دلجید نے جا کے پکڑ دی ان کو اور کو ویلکم گر کے اندر لے جا ہے اچھا اچھا آج بڑا بڑا پروٹوکول دی ہے آج بڑا پروٹوکول دی ہے جتنے ہیں نا اوور سیز جو پرانے ہیں وہ تو بینظیر صحبہ کے اور بھٹو صاحب کے دیوانے ہیں لیکن پڑے لکھے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے پولیٹکس انہوں نے پڑی ہے انہوں نے مارکسزم پڑا تھا انہوں نے پھر سوشلزم پر سٹڈی کی ہے پھر انہوں نے اس کارپورٹ سیکٹر کو پڑا ہے اس کیپٹلزم کو پڑا ہے اب جو سیاست آگئی ہے اب ایشیوز کی اوپر سیاست آگئی ہے اس وقت ایک سوچ کی اوپر سیاست ہوتی تھی یہ ڈیکلائن آیا ہمارے معاشرے میں سیاست کا پہلے سوچوں کی اوپر دسکیشن ہوتی تھی سسٹم آگ گورنمنٹ کی اوپر دسکیشن ہوتی تھی اب ایک طرف سے بہتری ہے quality of democracy پہ اب دسکیشن ہو رہی ہے بہتری آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں بہت بہتری ہے ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں لیکن اب عام آدمی کو بھی آپ دسکیشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں میڈیا پہ کرتے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر کچھ دیکھ رہا ہے اب میں politics میں پہلے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی لیکن زمنی election میں پھر وہ نون لگ جی جاتی لیکن election جو زمنی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا election ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے نیوٹر لوگیں election commission جب تک فیر این فیر الیکشن نہیں کروائے گا تو اس وقت آپ election کوئی پینا میٹر نہیں ہے یہ نادم رسالپوری صاحب کا مطالبہ ہے کہ فیر اگر election commission بن جائے تو یہ اپنی جو canadian citizenship ہے اس کو surrender کر کے election لڑنا کرے نہیں میں بتاؤں ابھی آپ election کروائیں گے یہی لوگ پھر آر دیں گے اچھا نیشنل گورنڈ بنی چاہیے ٹو یرز کے لیے کلینزنگ ہو یہ جو پوائنٹ ہے جو کانسیوشن کو آپ سسپینٹ تو نہیں کر سکتے اس کو فریزر میں رکھ سکتے کچھ چیزیں جو کانسیوشن کو آپ نے فالو کرنا ہے کانسیوشن میں اس وقت میرے اکھا ہے قومی حکومت کی گنجائش نہیں ہے امینمنٹ لے آئے سر سر وہ جو آج کر دیوڈیشل ایکٹیویزم ہے شاید کوئی نا کوئی فیصلہ سوکال ڈیموکرسی میں بتاؤں پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی میں اسے اگر نہیں کرتا دیکھیں آپ پاکستان کے علاق دیکھ لیں آپ فاتہ کے دیکھ لیں آپ کے پی کے دیکھ لیں علاق یہ جو کچھ ہویا جو کچھ بھی اس ملک کو ملے وہ جمہوری لولی لنگڑی جمہوریت میں ملے اور آزادی سب سے بڑی چیز ہے جو امن و امان ہے ازادی آپ آزاد طریقے سے گھوم سکتے ہیں دیکھیں ڈیکٹیٹرٹر ساتھ ہے تو وہاں مذہبی شدد پسندی دی ہمیں عامریت نے عامریت کی پیداوار کیا ہے کلیشن کوف کلچر، ہیرون کلچر، مذہبی شدد پسندی نلیگ جوڈیچری، عامریت کی پیداوار، نظریہ ضرورت عامریت کی پیداوار تو دیکھیں یہ تو آپ معذرت کریں نا قوم سے معافی مانگیں آپ پھر اس کو زیاءالاک کی روح کو آوا دینا چاہتے ہیں زیاءالاک نے برباد کیا لیکن دیکھیں مشرف بھی دیاولاک کا دوسرا فیز تھا نا جی لیکن دیکھیں دی میڈیا کی آزادی یہ پرائیوٹ چینلز مشرف کے دور میں ہوئے سر مشرف نے کی لیکن پھر میڈیا کو بند بھی تو مشرف نہیں پہلی دفعہ بلیک آؤٹ بھی تو اسی نے کیا نا لوگوں کو مروایا بھی دیکھیں صافی کتنے قتل ہوئے اس کے دور میں صافیوں کو پر تشدد کتنے ہوئے کبھی جائیں نا فاٹا و بلوچستان کے صافیوں سے پوچھیں یہ سب عامریت دیکھیں جمہوری جمہوریت کا اور عامریت کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے آپ سکینیڈا میں بیٹھ کے آپ عامریت کی بات کرتے ہیں یہاں عامریت آئے کھم یہ پہلی جوب جو نادم رسالپوری کی تھی نادم رسالپوری کی پہلی جوب تھی وہ سیکیورٹی گارڈ کی تھی اور وہ وردی میں جب آتے تھے تو ان کو زیاؤلک آئیڈیل تھا ابھی انہوں نے وردی میں ایک ہے سنبھال کر رکھی یہ آپ نے آپ کو وہ وردی پہن کرنا ہے کبھی کبھی سوچتے ہوں کہ شاید میں مارڈ ٹاؤن کا کمیشنر اور میں جو مارڈ ٹاؤن میں رہتے ہیں انہوں نے نواز شریف کی ترقی دیکھی نا عامریت کی گود میں بسیکلی تو وہی مائنڈ شاید ہے میں نے کرتا تھا میرے ایک دوست تھے وہ سیکیورٹی جاپ کرتے تھے وہ اس بی تھے چی میں نام نہیں لوں گا قربان لائن زمین امیرنیشن لے کرو جائے جناک ہے آپ نے نشانی ساری بتا ہے قربان لائن ساری چیزیں بتا گیا نام نہیں بتا ان کو یہاں سارے آئے چھوٹی لے کے آئے وہاں بجے یہاں پا کوئی یہ ارلی ٹو تھاؤن کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پا کوئی جو بل گیا سیکیورٹی کی تو مجھے انہوں نے کہا میں نے کال کیا میں نے کہا بھائن کائے آپ کہتے سر میں ایدار ہوں فلانی جگہ یہ سائٹ بن رہی ہے وہاں پر لیکشور پر وہاں پہ ہوں تو آرے میرے نائی ڈیوٹی آجی ہے میں جناب پا پہنچ گیا تو وہ انہوں نے جناب اسکیورٹی کی ڈیوٹی وہاں پہ نہیں ہو یار میں کہا سر ایک منٹ فوٹو کھنچوں گا کہ اس پی مسیسسا کا لگے ہیں آپ نے پیج ہو کتاک نہ آگا آجا سر سدھے سدھے فائر کر دیں ریپٹ بائے آج گل فسے ہوئے ہیں تو کٹہرہ آگے آئے گا کہ آپ میوزک چلائیں گے سر آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے جو پلٹیکل ڈیسیئن آپ کی فیملی نے کیا وسیم گوندل صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے تو وہ آپ نے ہوا کا رخ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے سر میوزک چلائیں زرہ دن 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 دیکھیں ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا نا جی تو کاف لیگ کی بڑی اپرچنٹی سی ہمارے پاس پیپل پارٹی دور مشرف دور میں اس وقت تو بی بی اگزائل میں تھی نماز شریف صاحب بھی نہیں تھے اس وقت کاف لیگ کاف لیگ تھی ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ اپرچنٹی سی ہمارے پاس کسی اور پارٹی میں جانے کے لیے مشکل وقت میں پیپل پارٹی میں رہے پھر اچھے وقت میں پیپل پارٹی میں انجائے بھی کیا اب وسیم صاحب کا فیصلہ وہ آپ کی صحبت کا اصل ان کو زیادہ زیادہ ہو گیا رسال پولی صاحب کی آپ کی صحبت کا وہ ذرا باہر آتے جاتے تھے ان کا ویجن چینج ہوئے نہیں ویجن نہیں دیکھیں میرا تو وہ چھوٹا بھائی ہے میرے ساتھ اکثر وہ کہتا تھا کہ میں جو میں میں نے سیاست کرنی ہے میں پی ٹی اے میں جانا چاہتا ہوں میں کہتا تھا نہیں ہمیں ایک پارٹی میں رہنے چاہیے اور سچی بات ہے اس ایک وجہ سے مجھے پریشانی بھی تھی کہ ہم تین بھائی ہیں کم از کم ہم تو ایک اکٹھی سیاست کریں لیکن اس کا فیصلہ تھا ڈیموکریسی میں آپ کسی کے اوپر زبردست نہیں اس کا دوسرا زلہ تھا میرا زلہ سرگوضہ میں سیاست ہے اس کی زلسٹرکمنٹی باہدین میں ہے لیکن میں نے اس کو پھر دو تین سال سمجھایا کہ بلاول فیلڈ میں آگیا ایکٹیو ہوگا نوجوان آدمی ہے تو اس نے اب وہ کہتا تھا نہیں ابھی میں نہیں کہہ سکتا سیاست پچھل الیکشن بھی اس نے نہیں لیڑا تھا اسی وجہ سے تو آپ پیپس پارٹی پنجاب کے سیکرورٹی جنرل تھے آپ نے ریزائن دے دی اخلاقی بنیادوں پہ اور بھی وجہ آتی لیکن یہ بھی ایک وجہ آتی اچھا آپ جانتے ہوں کہ پاکستان میں تو بڑی کومن سی چیز ہے نا فلور کراس کرنا دیکھیں اگر آپ بینڈر لیں کسی ایک پارٹی کا پھر دوسری پارٹی میں چلے جائیں وہ فلور کراسنگ ہوتی ہے جب آپ الیکشن سے پہلے آپ ازاد ہوتے ہیں آپ نے جس پارٹی سے الیکشن لڑا ہوتا ہے وہ تو کوئی اس کو فلور کراسی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا اس طرح لاری تھی کہ ابھی ہمارے واجد علی خان صاحب جو ہیں ہی اس دی اون وی ون جنہوں نے فلور کراس کیا تھا اور وہ انہوں نے افتر الیکشن کیا ہوگا اس دوران وہ تو بہت بڑی زیادتی نہیں پہلے وہ بڑی کبھارتی سٹیٹسویل سے وہ الیکشن جیتا تھا لبرل پلیٹ فارم سے اس دوران وہ سٹیفن ہارپر جو کنزرورٹیو بھی تھے پرائم نیسٹر آف کانیڈا تھے تو ان کے پولیٹکل ایڈوائزر بن چکے تھے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اگلا الیکشن لڑا تو کنزرورٹیو کے ٹکٹ پہ لڑا لیکن وہ سٹیٹسویل نے ان کو ہرا دیا لوگوں نے ان کے پاکستان میں جس طرح پیٹریات بنی تھی مینڈٹ پیوز پارٹی کا تھا پھر وہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہوگے جا کے یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے پولیٹکل جس طرح یونیفکیشن بلاک بنا کاف لکھ کا شباہ شریف نے اسی بندے ان کے توڑے اور ساتھ رکھے پچھلے پانچ سال پچھلے پانچ سال چھانگا مانگا میں کہاں رکھتے تھے وہ تو پرانی بات ہے محوسم مچھا ہوتا ہے چھانگا مانگا یا مری میں وہ بھی میاں سال آج مجھے لگ رہا ہے آج کا پروگرام اور میں اس کا ویٹنس ہوں میں جنرل مینیجر تھا منجاب ٹورزم اٹی سال پاک نہیں کروں المکہ اور یہ سارا پاک ٹی ہوسیم بیٹھے ہی نہ کریں جب آپ نے کھل کے بات نہیں کرتے اور میرا بڑا پرانی یار ہے میرا کولیگ بھی تھے تھوڑے ایسنا اقبال اور بڑے ہماری دوستی بڑا پیار ہے ہمارا آپس میں یہ سب ہو جے پتا کیا کیا گیا تو وہ موسم اجھا ہوتا ہے چھانگا مانگا کا مری کا آج کا فізр Llاب اور نگوسیشن زیادہ ہو جاتی ہے اس میں ایسی گا وزرداری صاحب جو ہے وہ بھی ٹاپ پہ رہے سر سینٹ کی ٹکٹیں خریدنے میں نہیں سینٹ کی ٹکٹیں خریدنے میں تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس پہ تو میں سچی بات ہے اب میں آپ کے بیلے آپ کو ایسی بیپس بارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کام ہو گیا ہے وہ کسی پارٹی میں بھی چیزیں ایڈیل نہیں ہیں یہ تو سر اوپر لی پیسے کروڑوں پر سارے میری پاس نے سنور صاحب نے ووٹ لی ہیں پنجاب سے چودہ پندہ ووٹ زیادہ میں نے پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن لڑا تھا آپ یقین جانے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں سچا لطیفہ میں نام نہیں بتاؤں گا میں پنجاب سے الیکشن لڑا تو مجھے کہا گیا کہ پیسے دیں مجھے پچاس لاکھ روپے کچھ ووٹرز نے مانگے پھر وہ بیس لاکھ پہ آئے پھر وہ پانچ لاکھ پہ بھی آئے میں نے کہا میں نے پیسے جب لینے نہیں ہے میں دوں کیوں جنہوں نے ووٹ دینا ہے منتے کریں گے اپنا لوگ ووٹ دے دیں گے مجھے آلانکہ نون لیگ کے اٹھارہ ووٹ ایکسٹرہ ملے تھے اچھا صحیح جب ایک لیڈی میمبر ایک ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی تھی تو وہ مجھے پنجابیوں کہتے ہیں آئی فون ہی لے دے اچھا ہے یقین جائے نہیں یہ سچا واقعہ بہت وہ میرے پاس سے گزر کہتے ہیں آئی فون ہی لے دے تو میں دو ووٹوں سے آ رہا تھا تو لے دے دے سر ہمیں اتنا سسا ووٹ مجھے مر رہا تھا سر ہمارے دو ساٹھ لار کا آئی فون تھا شہزادہ بنظیر ہمارے دوست ہیں ان کو کہتے ہیں دو آئی فون آپ کو کارگو کروا لیکن بات تو وہ آئی فون لے کے دوں یا پچاس لاکھ لے کے دوں پھر وہ تو اگر سر یہ تو دوستی ہے نواز شریف نے کہا تھا جو گوری جنلسٹ تھی اس کو وہ کہا تھا کہ آئی فون میں اگر آپ کو لے دوں سر یہ دوستی محبت میں چلتا ہے جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے نہیں ہر چیز جائز ہے لیکن پھر میرا خیال میں باشن نہیں دینا چاہئے ہر چیز جائز ہے پھر اس کلچر میں آپ بیٹھے باشن نہیں دینا چاہئے جو بابا رام دیب جس میں باشن دیتا ہے اچھا آپ سنا شروع کر رہے ہیں یوگا کی کلاسز آپ بھی شروع کر رہے ہیں کیا چکر ہے سر جی میں آگا فرنچیز لیا ہے ان کی بابا رام دیب کی یہی پارٹی آئوس میں نے کھایا ہے کمرا دیتا ہے نہیں سر وہ در لائبریری کو آپ بھٹا کر رہے ہیں لائبریری کی پیچھے ہے کمرا دیتا ہے اچھا اس کے پیچھے ہے وہاں پر فٹنس کلپ وہاں پر فٹنس کلپ وہاں عمران خان صاحب سائٹ پر بیٹھے ہاں میرا کہہ رہا ہے اور آپ کہیں گے جی عمران آج آپ کو سپیشل پرورام جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ رسال پوچید صاحب بڑے پرو بیٹی آئی گئے میرا کہہ رہا ہے مجھے تو یہ پرورام بھی آج پورا پرانٹڈ پرورام لگتا ہے تو آپ نہ آئی فون آپ نے لے کے دیا سر کسی کو نہ آپ نے پیسے دیئے نہ پیسے لیے ظالمہ کوکا کولا پلائے اب ظالمہ آئی فون نہیں دلایا بہت جاری رہے گی ناظرین ہمارے ساتھ ہے ندیم افضل چن اگلے حصے تک پہنچیں گے کچھ اور سوالات ہیں بڑے خطرناک قسم کے ہمارے ساتھ رہی گا کیپ واشنگ اینڈاوان بیلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہے ندیم افضل چن پاک ٹی ہاؤس کے خاص مہمان ہے چن صاحب یہ رونک لگی رہتی ہے ٹی ہاؤس میں کیا ہوگیا آج آپ نے یہ بڑا سوٹ ہوت آئی ویڈ یار وہ کیا بلیبے پہ جا رہے ہیں کیا بلیبے شاہر ہے نہیں نہیں جانا ہے وہ مینداد صاحب کے بتیجے کی شادی ہے ہاں ہاں وہ میں نے بھی جانا ہے وہاں پہ تھی وہ دکھر کرا کے جانی کروایا لیکن جب وہ گاڑی سے اتریں آپ سمجھے کہ سکوٹ ہی گاڑز ہیں ان کے ساتھ وہ تو یہاں پہ کینڈا میں ویزٹ پہ آئے بیسے بھی ماشاءاللہ فریسٹائل آدمی عوامی آدمی عوامی سے لوگ ہیں عجل صاحب نواز شریف کو رگڑی دیا ہے مثلا آپ بھی خموش رہے فیصلہ وہ تھا پنامہ کا کیس تھا رگڑ دیا لیکن سے پہلے آپ تھوڑا سا سٹیڈی کریں تو کم از کم پدرہ ایم این اے اور پچیس ایم پی ایس کنسیلمنٹ آف ایکٹس کے اوپر وہ ان کو ڈسکوالی فائی کیا گیا ہے ایک ان کا اپنا ایم این اے تھا اس کو پدرہ لاکھ رپیہ اس کا ایک اکاؤنٹ تھا جو اس کی بیوی کا اس کا جائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ اس نے نہیں لکھا تھا اس کے اوپر ڈسکوالی فائی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پھر قانون سب کے لیے یہ جیسا ہوتا ہے نہیں تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں کیا دیکھیں عمران خان کا مجھے نہیں پیتا لیکن عمران خان کو بھی دیکھیں ایک چیز پہ تو کوئی آرگومنٹ سے نہیں ہے کہ ٹرائل ہر کسی کا فیر ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے عمران خان کا کیا اور تو سار ان پہ بھی کیس تھا نا کیا منی ٹریل کیا دی سار وہ جھوٹ بولا تھا اگر کم از کم میاں صاحب کو کچھ تو ٹریل دینی چاہیے تھی اچھا اگر کتری ٹریل کے علاوہ کوئی اور کوئی ٹریل بھی آئی دیکھیں میاں صاحب کو پہلے قوم سے خطاب کیا ان کو موقع ملا پھر اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کا موقع ملا پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے پھر جی آئی ٹی انہوں نے خود کاب بن رہی جائے پھر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اب جا کے یہ پانچویں موقع ہے ان کو ٹرائل کورٹ میں پانچو مواقع کے اوپر کوئی ایک بنی ٹریل بھی انہوں نے نہیں دی سنا ہے وہ کورٹ سے جیل ڈائریکٹ جائیں گے سنا سنا ہی بات یہ نا کوئی جنون آپ کو نظر آ رہی ہے چیز کوئی ایک ٹریل کوئی آپ کو فنگر ٹپ پہ یاد ہوگی آپ ایک اچھا صافی ہے نا کوئی اگر ہوتی تو آپ بھی ذکر کر دیں کہ وہ فلان جار بنی ٹریل تو انہوں نے دی تھی نا وہ انہوں نے لیکن انتقام ہے نا سر باقیوں نے کون سا ٹریل لے دی اور رشوت کی کون سے رسیدیں ہوتی لیکن انتقام میں پھر ان سے لیا جاتا ہے جو سب سے بڑے بینی فیشریوں اچھا چلو انتقام ہی صحیح انتقام میں پہلا نمبر پھر ان کا ہونا چاہیے کیونکہ بینی فیشری بھی اب ان نمبر بھانا ہے اتحاس کو آپ اٹھا کر دیکھیں سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے تو سارے جانور ملکے اس کو کھا جائیں گے اے درہے کس نے بائیس میں کہا کہا ہے پیکٹ ملکہ ہے آنے لاہور میں دوری ہے نا لاہوری ہے پیکٹ ملکہ ہے لاہور انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے نہیں سر پیکٹ کا تو پیکٹ کا تو ہم نے دیکھا نہیں کہ پیکٹ ان کو دیا جاتا ہے یا نہیں ٹی ڈی بینک کا تھا میں نے دیکھا ہے یہ آئیپون اگر دنیا تو یہ یہ بہرحال میرے خیال میں انتقام تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح ابھی تو سر بہت کیسز ہیں جو بھی کھلے نہیں ابھی جس میں کام ہونا ہے یہ تو ایسی میں وہ جیل میں ہوں گے اور کام ہو جائے اس کے بعد بیدر صاحب اگر فیر ٹرائل او اس ملک میں تو جتنی چیزیں انہوں نے اپنے دوستوں کو بیچیں ہیں پرائیوٹیزیشن کے نام پہ ایک ایک اوہ یس سر فیر ٹرائل سر فیر ٹرائل ہو تو کوئی سیاستان آپ پلائس کلاب کے سامنے آپ کو پتا ہے گھی کارپرویشن کا دفتر ہوتا تھا کتنی ملنے ہوتی تھی سیمنٹ فیکٹری گورنمنٹ سرکار کتنی تھی یار یہ لوگ تمہارے بول کہ برتن بیچ کے جس کا آپ نے کارکہ کوئی برتن بیچتا ہے نا پی آئیے کا کیا حال کیا ہے پی آئیے تو جی ابھی بیچاری آخر پہ بچی ہے کتنے بڑے بڑے ادارے پی آئیے سے بڑے ادارے سر فیر ٹرائل ہو تو پارلیمنٹ ہی خالی ہو جائے سر ہو جائے خالی مونے دیں تو پھر کیا نادم رسالبوری اور ہمیرا الیکشن میں کہتا ہوں ہو جائے خالی ہم جیسے لوگ آئے ہیں ہو جائے خالی یہ بھی آپ کا میں کہوں گا یہ بھی نہیں ہوگا مجاریٹی پرولیٹیکل کلاس آن ایسٹم ہے آپ کو بتا دوں فرس ٹیر سیکنڈ ٹیر ڈسکوالیفائی ہوں گے دیشے سے پڑے لوگ آئیں کے اوپر دوسرا چند صاحب اگر چار سو بندہ کنویکٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے سر دوسرا جو ہے بڑے بڑے داکٹرز بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے پرولیٹیکل سٹوڈنٹ بڑے بڑے کلاسز کے لوگ پیٹھے ہیں سر ہم لوگ بھی جا سکتے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے دیکھیں سر ہمیں مجھے بھی اعتراض ہے اس میں ایمنٹمٹ آنی چاہیے کہ جو فوراں ڈول نیشنل ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی جانت ان کی وفاداری تقسیم ہو جاتا ہے وہ تقسیم نہیں سر مارے بیٹھے کتنے وفادار ہیں کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو جی پچھلے دور میں جب اٹھاروی ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی اور ایم کیم اس کے حق میں تھے ترمیم کے اس وقت نون لیگ نے مخالفت کی تھی سب سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ نون لیگ نے مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر ہم فارن ریمیٹنس کے لیتے ہیں ہم آپ کے پیسوں سے پیار کرتے ہیں تو لوگوں کو اس پولیٹیکل سسٹم سے پیار ہونے چاہیے ہیں لوگ کوئی مجبوری کی وجہ سے دیار ہے گئر میں آئے کوئی بچوں کے ملسک مل کے لیے کوئی اپنی روزی کے لیے کچھ پڑ لکھ لکھ کے آئے ان کا اپنی 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 ملک کیا ہے لیکن آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ ادھر بیٹھے لوگ کو جتنا پیار اپنے ملک سے آئے اپنی فکر اپنے ملک کیا ہے اتنی جہاں وہ رہتے ہیں ادھر کی نہیں ہے ادھر ان کو موقع ملتا ہے لیکن یہ بھی یہ بھی اس وقت میں آئی وٹنس ہوں اس وقت تاروی ترمیم کے اندر نون لیگ نے نہیں ہونے لیا تھا اچھے چند صاحب آپ بہت زیادہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صحیح ترجمانی ہے وہ لگتا ہے کہ آپ ان کا کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں سب سے ناپسندیدہ اینکر ہے کون پاکستان یہ صدہ فائر ہے یہ بھی صدہ فائر ہے میں ناپسندیدہ تو نہیں بتا ساتا پسندیدہ آپ کو بتا یہ پلیٹکلیش ہوگیا پسندیدہ لوگ کافی ہیں اچھے بات جو اس میں نہیں ہوں گے لسٹ میں مجھے تو ناپسندیدہ کوئی چیلے ہمارے سارے دوست ہیں نہیں سارے اچھے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جو آٹھ بجے کی کلاس دس بجے کی ٹائم پہ آتے ہیں بہت سارے لوگ اچھے ہیں اور سب سے اوصلہ افضاد چیز یہ ہے کہ آپ نیو انٹری بہت ہیں ینگ سٹر لاٹ بڑی آ رہی ہے لیکن یہ بھی ایک علمیہ ہے جس طرح دوسری کلاسز میں دوسرے طبقوں میں ہے میڈیا میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ بلکل ناتجربہ کھا رہے ہیں کچھ لوگ جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مچورٹی لیول وہ نہیں ہے جو ایک سینئر انکر کا یا سینئر ایک صافی کا پرانے کا لیکن کئی پرانے ہیں صافی بڑے پاپی بھی ہیں بڑے گجے ہوئے کرمینل مائنڈ کے لوگ ہیں جو لفافے سے شروع ہو کے بہت اجازتہ کھا جاتے ہیں لیکن ینگ سٹر کی بڑے آنیسٹ بڑے کریکٹر والے ہی ہیں یہ آپ ایک کوئی پیمانہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن سر فنکار اور کلکار بہت آگئے ہیں نا پیشہ صحافت میں لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کی وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں بڑی پازیٹیو چینج آئی اگر میڈیا نہ ہوتا تو پیمان پارٹی میں میرے سے بہت ساری ایسے سینئرز بیٹھے ہوں بڑے بڑے قد کارٹ کے لیکن کیونکہ وہ میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے تو وہ ہم سے پیسے چلے گا میڈیا کا ایک کمال ہے میڈل کلاس کو پرموٹ کرنے میں لور کلاس کو پرموٹ کرنے میں ٹھیک ہے بینیفیشری بڑی کلاسز بھی ہوگی ایلیڈ کلاس بھی ہوگی لیکن میڈل کلاس اور لور کل میڈل کلاس کو پرموٹ کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے سب سے زیادہ دوستی کس صحافی سے ہے آپ کی میری تو بہت سارے لوگوں سے سب دوستوں میری نرازگی کسی سے نہیں ہے میں چاہتا ہوں کوئی پتہ چلے جس میں موں بن جائے چنگ صاحب کا نام لینا شروع کریں تو موں بن جائے کہ یار یہ کیا نام لے لیا وائیڈ کرتے ہوں گے کہ یار یہ آج پروگرام پر نہ ہی جاؤں میں نہیں نہیں میں جن کو نہیں پسند کرتا ان کے پروگرام میں بہت کم جاتا ہوں ٹائم بھی نہیں ملتا پروگرام تو روزانہ بیس بیس پروگرام ہوتے ہیں ایک پروگرام ہی آپ جا سکتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کچھ فیر جو کرتے ہیں میڈیا میں ان کے دل کرتا ہے فیر جگہ پہ جانے گا کچھ جو پلانٹڈ پروگرام ہوتے ہیں آوائیڈ کرتے ہیں اسے صحیح ہے باتتویز انکر بھی ہیں میں نے موشل اکوان کا نام لیا میں نے کسی کا نام نہیں لوں گا کچھ بہت کچھ کچھ ہی اٹھے ٹائم ایک ہے میں سے بسا رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن ہمارا ہے کالیج فیلو ہے کالیج فیلو جتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں سرو سر دیکھنا ہے گورنڈ کالی لاہور میں کٹھی ہو تھا اچھ 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 دکٹر شاہد مسود بڑی دوستی ہے آپ سے شاہد مسود صاحب سے میری نرازگی بھی بڑی رہی ہے لیکن دوستی تو نہیں ہے لیکن اب وہ نرازگی نہیں رہی لیکن یہ جو پچھلے دنوں انہوں نے ڈراما کیا ہے وہاں پہ وہ تو اب عدالت نے فیصلہ کر دی ہے اس کے اوپر کیا اس طرح ڈرامے تو صافی اکثریت کرتی رہتی ہے میں یہ بتاؤں اکثریت ہوتے رہتی ہے کیونکہ جب میں بیٹھا تھا دو تین سینئر صافیوں کے پاس تو ہم نے کہا کہ یہ ہے اگر اس بیس پہ فیصلہ ہو جائے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے اس لیے اس کو کہایا کہ معافی مانگ لو ورنہ ایسی سٹوریاں تو ہماری اکثر آتی رہتی ہیں وہ تو انہوں نے کہا رہا باؤنس بیک ہوتی ہیں تو پھر تو کہیں صافی جائے لیکن ہمارے ملک میں ڈیفامیشن لاز اور ان چیزوں پہ ابھی بہت سارا پھر کام ہونے والا ہے ایتھنک پہ ایک کوڈ آف کنڈیکٹ جرنلزم کا ان کا اپنا ہونا چاہیے میں سمجھ سے جیلی خبریں جیلی خبریں لوگ کی عزت کا ذرا دھیان اور کئی دیکھیں کئی یہ بھی ہے کہ ایک طرح بڑے عزتدار آدمی کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں اور ایک طرح بڑا گندہ آدمی ہوتا ہے اس کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں ایسی صاحب پولیٹیکل کوششن ہے آپ سے کہ پاکستان پیوز پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ فیڈرل پارٹی ہے اب ساری سوبوں تک چلی گئی ہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی اب سن تک چلی گئی ہے نون لیگ جو پنجاب کی ہے عمران خان صاحب صرف کے پی کے میں ہیں یہ میری باہت سنے نون لیگ ہمیشہ سوائے جی ٹی روڈ کے سنٹر پنجاب کی علاوہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے جی ٹی روڈ کی طاقت کی بنیاد پر یہ اقتدار میں بھی آئی ہے مینج کر کے پیوز پارٹی کا اس سے موازنہ کرنا یہ بڑی زیادتی ہوگی پیوز پارٹی تو کشمیت لے لیں انگلکس بلتستان لے لیں اپوزیشن میں بھی آج بھی دیکھ لیں کہ پیوز پارٹی کا وجود کریں دوزار دو میں پارٹییں ہوتی ہیں جب میاں شریف صاحب فوت ہوئے تھے یہ لوگ اقتدار میں نہیں تھے تو آپ کبھی چیک کریں کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ گئے تھے پپولارٹی کا اندازہ اس وقت لگایا ہے دوزار ایک میں ہم نے لوکل بارڈیز کا الیکشن پیوز پارٹی اور نون لیگ نے اکٹھے لڑا تھا اگینسٹ مشرف لیگ آر کیو لیگ تو یقین جانے نون لیگ کے بندے ہی نہیں ملتے تھے الیکشن لڑنے کے لئے پھر دوزار دو میں ان کے کتنے امینے تھے پندرہ امینے تھے دوزار آٹھ میں وہ کتنے امینے بن کے آگیا پھر اب وہ بہت بڑی پارٹی آپ کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب الہات ٹائٹ ہوں گے تو بہت بڑی جگہ بہت چھوٹی آپ کو پارٹی نظر ہے سر کمی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان سے الیکشن لڑکے بھی دیکھا ہے ان کے ساتھ کوالیشن میں بھی لڑکے دیکھا ہے تو یہ لوگ سرکار کے موڑ کے خلاف سیاست نہیں کر سکتے سرکار کے موڑ کے خلاف یہ آپ کو پتہ ہے نادم رسال پوری صاحب ہاتھ دیکھ لیتے ہیں ہاتھ کی لکیر ہیں دیکھیں سر یہ پی ٹی آئی میں کم جانے ہیں ہاتھ آگے کریں یہ آپ کو دیکھیں یہ اپن چیلنج ہے میرا ان کو دیکھیں میں تقدیر پر بلیو کرنے والا بندہ ہوں لیکن ہاتھ دیکھیں سر یہ تو بتا دیں گے یہ کیا سر کیا یہ ٹیرو کارڈز بھی دیکھتے ہیں یہ بتائیں کیا چکر کیا ہے سر یہ پی ٹی آئی میں جانے والا بریکنگ نیوز دیں ہم پروگرام کے آخر میں اچھی خبر ہے وہ آپ کے لیے یہ کس کے لیے سر بریکنگ نیوز ہے ندیم افضل چاند صاحب کے بارے میں کہ کمیگ الیکشن سے پہلے پہلے کہ اچھی خبر دیں گے بقول آپ کے جی جی بلکہ تو اچھی خبر وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوگی یا پاکستان بھی بس پارٹی کے لیے سر دیکھیں ہر چیز ہے بھی نہیں ہے آئیس دیرے دیرے آپ کو بتائیں گے اچھا آپ تو ویسے پی ٹی آئی کے ہیں نا عمران خان کے ساتھ اچھا ان کی خواہش ہے نہیں نہیں خواہشات بھی لکیروں میں آتی ہیں لکیروں میں چھرایا ہے دیکھیں یہاں تو فیصلوں میں خواہشات آتی ہیں لکیریں تو بڑی چھوٹی تھی بڑے بڑے فیصلے بڑے بڑے قانون خواہشات پہ بنے سر ہے اچھا سر جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ کینیڈا میں امریکہ میں یورم میں ساری دنیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوئی پیغام دینا چاہے ہیں دیکھیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ملک سے جس طرح محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے پریشان لوگ ہوتے ہیں وہاں کے الات دیکھ کر ٹیررزم دیکھ کر بڑے مسائل ہیں مذہبی شدت پسندی دیکھ کر اور ان چیزوں میں پاکستان آپ پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں وہاں کا اگر پولٹیکل کلاس ایکسپوز ہوئی ہے تو وہاں کا جج بھی اس لیے میں تو اپٹمیسٹ ہوگو میں سمتا ہوں کہ پاکستان پہلے سے بہتر کی طرف جا رہا ہے اور آپ دعا کرتے رہے ہیں اور دعا بھی کرتے رہا کریں اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی دیارے غیر میں جو بیٹھے ہیں آپ سفیر ہیں پاکستان کے دیارے غیر میں تو آپ کو پاکستانی قوم اور اس کے پولٹیکل کلاس میوس نہیں کرے گی اچھے برے ہر کلاس میں ہوتے ہیں اور یقینا پولٹیکل کلاس میں بھی ہیں اور آپ کی تو خواہش ہوگی کہ آئیڈیلزم لیکن کبھی کبھی آئیڈیلزم سے نیچے بھی سوچنا چاہیے یہ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو مجھے تو میں پور امید ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ قوالٹی آپ ڈیموکریسی کی طرف آپ مسلمان ممالک کے ساتھ پاکستان کا کمپیرزن کریں یہاں پادشاعتیں ہیں تو وہ پادشاعت پاکستان میں اب نہ جماعتوں کے اندر رہ سکتی ہے نہ سرکار میں رہ سکتی ہے نہ کسی اور ادارے میں رہ سکتی بہت شکریہ ندیم باستر چاند صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے لیکن لاسٹ میں میں کہنا چاہوں گا کہ شیر کو بخش دیں جنگل کا بادشاہ ہے اور یہ نادم رسالپوری صاحب دبائی جا رہے ہیں اپنی کتاب کی رنمائی ہے ان کی اور یہ وہاں کچھ گروپ سے مل رہے ہیں جو نواز شریف کے حامی ہیں جنوان شیر کو بخش دیں لوئے کے بننے جو جاتی ہوں نے کھڑا کیا ہے وہ شیر کا بار بار ایک کچھ اور لگتا ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر یہ مشارعہ بھی ایک دبائی میں دبائی میں مشارعہ ایک دبائی میں ایک آبتاوی میں مزاہیہ مشارعہ میں بلایا ہوگا آپ کو نہیں میں وہ جافی صاحب نہیں میری آپ مکس قسم کیا ہوتی ہے مکس ہے لیکن آپ کی کتاب کی رنمائی بھی ہے یہ وہ تغلق بھی سمان باندھ رہا تھا وہ بھی جا رہا آپ کے سر وہ کیا رہا ہے جی کہ مجھے بھی کچھ کریں میں کہ دیکھتے ہیں کوئی سپانسور ڈھونڈتے ہیں بہت شکریہ ہمیرہ نادم صاحب آپ کا چاند صاحب آپ کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام پاک ٹی ہاؤس آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی اپینین سے آرہ سے نوازیے گا info at canada1.tv اپنا خیار رکھیں ان دوستوں کا جو آپ کا بہت خیار رکھتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ موسیقی